بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی آج آپ لوگوں کو ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا وزٹ کرانے چاہ رہا ہوں جو کہ ون اوپ تا فیوریٹ ہے میرا اور یہ ایسا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو موسٹ انڈر ریٹڈ اب اس کو بول سکتے ہیں بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے ایون اس ایریے کے اندر جو لوگ رہا رہے ہیں ان کو بھی کم ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے تو یہ ہے جی کوئستان انکلیو واک اینڈ میری کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک اس پروجیکٹ کا وزٹ کریا جائے تو جسٹ آج آپ لوگوں کے ایک جنرل سا اوورویو دیں گے اس پروجیکٹ کا اور باقی ڈیٹیل سے بعد میں ایچ بلاک کو اور ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ قادم شیئر کریں گے یہ ایک اوورویو ہے سب سے پہلے لوکیشن لوگوں کو نہیں پتا ہوتی یہ مین واک اینڈ کے ارئے کے اندر ہے یہ سامنے جو روڈ جا رہی ہے یہ جیٹی روڈ ہے یہ وہی روڈ ہے جو فیصل ہیلز والی روڈ ہے فیصل ہیلز کو آپ کراس کرتے ہیں اور تقریباً دس سکھ کلومیٹر اپروکسیمیٹر دس سکھ کلومیٹر آگے آتے ہیں تو اسی روڈ پہ یہ کوئستان انکلیو واک اینڈ جیٹی روڈ کے بالکل اوپر رہی ہے آپ کہہ لے کہ واک اینڈ کے ارئے کے اندر ہے آگے بستی کے ارئے آجتا ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے اور اگر پشاور سے آپ اسلام آباد کی طرف موگ کریں تو پہلے آپ کا یہ کوئستان انکلیو آتا ہے واک اینڈ کے ساتھ اس کے بعد میو سٹی فیز ٹو آتا ہے اس کے بعد آپ کا فیصل ہیلز اور ملٹی کٹن بی سیونٹین آتا ہے تو بڑی ایک پرائم لوکیشن پہ یہ پروجیکٹ ہے یہ کوئستان انکلیو وارک اینڈ کے نام سے یہ جانا چاہتا ہے اور اس کا جو دوسرا گیٹ ہے جو بیک والا گیٹ وہ برامہ انٹرچینج کی اوپر ہے بلکل انٹرچینج کے اوپر گیٹ نکلا ہوئا ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرتا رہتا ہوں تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کی فاصلے پر یہ اس کا دوسرا گیٹ بھی ہے کوئستان انکلیو کا تو بڑی ایک پرائم لوکیشن پہ یہ آسنگ پروجیکٹ اور رہنے کے لحاظ سے میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا اس کا وزیٹ کراتے ہیں تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں یہ میرا فیورٹ پروجیکٹ ہے اور باقی اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بعد میں تو یہ کوئستان بیلڈرز والوں کا یہ پروجیکٹ ہے بڑا خوبصورت یہ اس کا ویو بھی بڑا خوبصورت ہے باہر آپ گیٹ سے اس کا اندازہ لگا لیں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں کسی بھی پروجیکٹ کو جب دیکھتا ہوں کہ کتنا اچھا وہ پروجیکٹ ہے یہ کس لیول کے ہے تو میں یہ چیزیں چیک کرتا ہوں کہ باہر انہوں نے گیٹ پر کتنی جگہ انہوں نے چھوڑی ہے تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ چیک کریں کافی بڑی سپیس انہوں نے باہر بھی چھوڑی ہے اور آج کیمرو میں بھی میں خود نہیں ہوں درائیور بھی میں خود نہیں ہوں تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے کیمرو سیٹ کرنے میں تو اس پروجیکٹ کا آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک اوورویو دیں گے جی اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل شیئر نہیں کریں گے جس ایک اوورویو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ادھر سے جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے سیکیورٹی میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے اچھا جی ادھر یہ آپ کو بتانا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں جس طرح انہوں نے میرے سے پوچھا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے کہ کتنے پروٹیکٹ کر رہے ہیں ادھر اپنے جو ریشی ہیں ان لوگوں کو یہ تو یہ اب اس کی ہم گیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ نسبتاً ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے کافی چھوٹا پروجیکٹ ہے لیکن بہت اچھا ہے ریزیڈنچل پانٹ آف یو سے یہ بہت بہترین پروجیکٹ ہے ریش کے حوالے سے کہ اس کی بات کی جائے تو ڈیٹڈ آوسنگ پروجیکٹ ہے جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو اس کے رائٹ لیفٹ پہ جو شروع کے جو اپرانے بلاک ہیں یہ سارے فل آبادی والے بلاک ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ اے اور بی بلاک ہیں جبکہ اس کے رائٹ سائٹ پہ سی اور ڈ بلاک ہیں اور یہ فل آبادی والے بلاک ہیں ادھر آپ کو مشکل سے ایک خالی بلاک ملتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا سنٹرل یہ رہی ہے جی خوبصورت ہے رہی ہے یہ بھی تھوڑا سا اس کو میں ادھر سے آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ مسجد ہے خوبصورت مسجد بنی ہے سنٹرل مسجد ہے اس کے سامنے یہ جگہ ہے یہ اس ٹائم پہ ایزا گراؤنڈ کے لیے یوز ہوتی ہے بچے ادھر کھیلتے بھی ہیں اور بڑے ادھر یوگا وغیرے بھی سب ہوتا ہے پراپر اس سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ سارے سی اور ڈ بلاک ہیں اے اور بی بلاک ہیں رائٹ سائٹ پہ میرے سی اور ڈ بلاک ہیں جو کہ فولی آپ کہہ لیں کہ آباد بھی ہیں فولی ڈیبلپ بھی ہیں ادھر سے ہم آگے چلیں گے اور تھوڑا آگے یہ بلاکوں کو دیکھیں گے اچھے یہ ہوسنگ پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اے سے جی تک جو بلاک ہیں وہ آج ہم اس کو وزٹ کریں گے جو ان کے اگلے بلاک ہیں جو موٹر ویوری سائٹ پہتے ہیں ان کو کسی اور ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ایک جیسٹ اوورویو ہے یہ ایک آپ کو میں نے بتایا ہے گیٹر ڈاوسنگ پروجیکٹ ہے ان کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے جیسا کہ مجھے بھی اللہ کہ میں آتا رہتا ہوں لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا ہے میرے سے کہ آپ نے جانا کدھر ہے تو یہ ہے کہ میں نے بتایا ہے پھر ہی مجھے انہوں نے انٹر ہونے دیا یہ ایک بڑی اچھی چیزیں خاص کر کے پروٹیکشن جو ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے رہنے والوں کی وہ فرسٹ ریالٹی ہونی چاہیے ادھر سے یہ آگے بی بلاک ہے اور ادھر سے ہم ٹرم لے لیتے ہیں یہ ساتھ میں خوبصورہ جو ساتھ مسجد چل رہی ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے مسجد کے ساتھ یہ پارک ہے اور یہ سٹور بھی ہے شاہین سٹور یہ تقریباً اتنا زیادہ یہ بڑا پروڈیکٹ نہیں ہے عبادی بہت زیادہ انہوں نے نہیں بڑھائی تو یہ اس ٹائم پہ شاہین جو گروسری سٹور ہے ادھر سے سارے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے آپ کو بڑا ایک کمرشل بھی دکھائیں گے کافی بڑا کمرشل ہے پہلے ادھر کمرشل یہی تھا لیکن ابھی بہت بڑے لیول پہ ادھر کمرشل بنا دیا گیا اس پروڈیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ گرین ایریہ ملتا ہے جگہ جگہ پہ آپ کو پارک ملتے ہیں ایک ایک بلاک کے اندر آپ کو چار چار پانچ پنچ پارک ان لوگوں نے دے دی ہیں اور گرین ایریہ جس طرح آپ چیک کریں میرے یہ لیٹ پہ سارا پارک ہے یہ سارا لیٹ پہ میرے پارک چلا گیا تھا آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ڈرائیور بھی خود ہی ہوں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے میرے یہ رائٹ سائیڈ بھی ایک پارک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیمرہ دوبارہ سٹ کر لیتے ہیں یہ سامنے یہ سکول ہے جی روٹ سکول کی بہت بڑی یہ بیلڈنگ ہے کافی یہ بڑی بیلڈنگ ہے کوئستان انکلیو کے اندر یہ روٹ سکول ہے اور ادھر بچے بغیرہ سارے آپ سمجھے کہ کوئستان انکلیو میں یہ بہت بڑا ایک سکول ہے اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جگہ جگہ پہ اس پروڈیکٹ کے پارک سریعے گئے ہیں تو یہ آپ لیٹ پہ دوبارہ چیک کریں یہ دوبارہ ایک سٹنگ ایریہ ہے گرین ایریہ ہے اس کے ساتھ سامنے یہ دوبارہ پارک ہے یہ چیک کریں اچھا اس سے آگے اس کا ای بلاک سٹارٹ ہو جاتا ہے اے بی سی ڈی آمنے سامنے تھے اس کے بعد یہ ای بلاک ہے لسبتاً یہ بڑا بلاک ہے اور اس میں پلارٹ بھی آپ کو بڑے ملتے ہیں ایک پارک میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے ایک آسنگ پروجیکٹ ہے رہنے کے والے سے اس طرف آپ چیک کریں تو وہ سامنے بھی ایک پارک ہے تو پارکوں کے لحاظ سے یا گرین ایریہ کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کو میں بہت لائک کرتا ہوں ایک پیس آف مائنڈ ہے آپ کو سامنے فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ بالکل ایک پرسکون مغل ہے مطلب کوئی ارریلیوٹ مندہ ایدر آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا بتائے گا نہیں ٹھیک ہے تو میرے اب لیپٹ پہ سارا ایو لاک چل رہا ہے اور جو رائٹ پہ اریا آئے گا جو ہائی ریز بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک کمرشل ہے جی بہت بڑا پہلے آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے ادھر وہی کمرشل جا جو شروع میں آپ کو بتایا تھا لیکن بعد میں ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو یہ والا کمرشل انہوں نے بنایا ہے جو کہ بہت بڑا یہ کمرشل کے اریا ہے اس ٹائم پہ یہ ساری بلڈنگز بن چکی ہیں کچھ بیچ میں آباد بھی ہو چکی ہے تو اس سائیڈ لیپٹ پہ سارا یہ ایک پلاک کہہ رہی ہے یہ بھی فول آباد ہے لیکن آپ کو میں جو چیز شوکرانا چاہتا ہوں وہ ان کا یہ کمرشل کہہ رہی ہے جی کافی بڑا یہ کمرشل ہے اندر بھی کافی اس کی سپیس ہے اندر بھی کافی زیادہ کمرشل بنے ہوئے ہیں نہ صرف یہ روڈ پیپل کے اندر بھی کافی کمرشل بنے ہیں تو مور دن نف ہے جی کورستان ان کے لئے اس پروجیکٹ کے لئے یہ بہت بڑا ایک کمرشل ہے تو کمرشل سے ہٹ کے بات کی جائے تو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ اس کو انہوں نے آباد نہیں کیا بہت زیادہ کنجسٹڈ نہیں کیا بہت زیادہ کمرشل بھی ادھر نہیں بنائے اور یہ ہے کہ ایک سٹیڈڈ منٹین کیا ہوئے جو لوگ اس آوسنگ پروجیکٹ کے اندر رہتے ہیں وہ کسی اور آوسنگ پروجیکٹ کے اندر نہیں رہتے وہ مطلب پریفر ہی اسی کو کرتے ہیں ایک مسجد پیچھے تھی اور ایک مسجد یہ بن رہی ہے خوبصورت ہے مسجد یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور بہت جلد یہ مسجد بھی بن جائے گی تو یہ والی ادھر سے چوک آگئے جی ہیں یہ لیپٹ سائٹ پر بزنس لاؤنج ہے ان کا جو لکھا ہوا ہے یہ آپ سیلز آفس بھی کہہ لیں اس کو ٹرانسفر آفس بھی اس کا کہہ لیں یہ ساری آپ کے پلاٹس کی یا گروں کی ٹرانسفر بغیرہ اس جگہ پہ ہوتی ہے اس کے بعد جو بلاک آجاتا ہے ایف بلاک کو چھوڑ کے آگے ہم جی اور ایچ بلاک پہ انٹر ہوں گے ادھر یہ بینک بھی آئے ہوئے ہیں ادھر بھی بینک ہے اور پیشے بھی دو تین بینکس ہیں ادھر یہ رائٹ پہ یہ سارا پلینگ اریہ ہے یہ جو فلڈ لائٹس ہدارہ لگی ہیں اس کے ساتھ یہ پلینگ اریہ ہے پلینگ اریہ بھی ادھر کافی تعداد میں ہیں نہ صرف فارک اور کمرشل یا گرین اریہ جبکہ پلینگ اریہ اور گولف کلپ بھی ہے کمرشل کی جو بلڈنگ سپیچر رہے گی ہیں اس کے اندر گولف کلپ بھی تھا جو کہ ہم ادھر نہیں گئے اس لئے وہ چیز میں سو گئے تو بڑا خوبصورت وہ گولف کلپ بھی بنا ہوا ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ ایک اچھی چیزیں ملتی ہیں جو کہ مجھے پرسنلی یہ چیزیں بڑی پسند ہیں شاید کچھ لوگوں کو گیمہ گیمی اور بہت زیادہ وہ چیز پسند ہوتی ہر جگہ کمرشل بنا ہو لیکن ایک بیس آف مائن جو چیز ہے نا وہ برا خیال اس سب سے پریارٹی پہ ہونی چاہیے ادھر سے یہ جو رستہ نکل رہا ہے یہ جی بلاک میں یہ رستہ نکل رہا ہے یہ موٹروے والے جو گیٹ ہے اس سائیڈ پہ یہ رستہ جاتا ہے لیکن ادھر آج ہم لوگ نہیں جائیں گے تو یہ جی بلاک میرے لیپٹ پہ ہے اس ٹائم پہ ایچ بلاک میرے رائٹ پہ ہے اور ایچ بلاک کے اندر بھی ابھی کافی کچھ آبادی ہو چکی ہے آگے جا کے اور اس کے ساتھ ہی آئی بلاک بھی ہے تو وہ بلاک بے بلاک ہم بعد میں کور کریں گے تھوڑی سی آج رینم ویڈیو ہو گئی ہے تو کچھ جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ آپ کو جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا کہ رہنے کے حوالے سے اپنی ریائش کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے ادھر آپ اگر ریائش رکے خاص کر کے اوورسیز جو پاکستانی ہی ہمارے ان کو میں سجسٹ کرتا ہوں کہ یہ والا پروجیکٹ آپ اس کے اندر آئیں وزٹ کریں تو آپ کو ایک فیلنگ آئی گی کہ ادھر ہماری فیملی سیف ہیں اور ادھر ایک اچھا انوارمنٹ آپ کو ملے گا ان کے لیے یہ پروجیکٹ بہت سوٹ کرتا ہے اور ریٹس کی بات کی جائے تو ریٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں ساتھ والے پروجیکٹ سے کمپیر اس کو کیا جائے جو بھی اچھے پروجیکٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اس سائیڈ پر چیک کریں یہ دوبارہ ایک اور پہارک آگئے ہیں یہ بھی کافی بڑا پہارک ہے جی اور اگر لیفٹ پہ بات کی جائے تو یہ بھی گرین ایری ہے تو یہ ہے جی کوئستان ان کے لیے واکرینڈ کا جی بلاک اب ساری جو عبادی ہے وہ جی بلاک کے اندر ہو رہی ہے جی بلاک کے اندر لوگ گر بنانا پریفر کر رہے ہیں کیونکہ نسبتہ اندر پروجیکٹ پلاٹ تھوڑے سے سستے ہیں جو پچھلے بلاکوں کی نسبت اس لیے آپ کو اگر اس سائیڈ پر کیمرہ لگائے تو یہ تقریباً اس کا اینڈ ہونے والا ہے اس سائیڈ سے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آخری والے بلاک کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ گر بنائے ہوئے اچھا یہ والا جو راستہ یہ بان نہیں ہے یہ آگے نکلے گا یہ راستہ آگے نکالیں گے اور اس سائیڈ پر آپ کو کوئی ڈیویلیپمنٹ کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہوگی تو ادھر سے بھی اس پروجیکٹ کو یہ آگے لے کے جائیں گے ادھر سے میں واپس ہو جاتا ہوں اچھا یہ جی بلاک سے ہم واپس ہو کے تھوڑا سا اس سائیڈ پر دوسری روڈ سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ جسٹ ایک رینڈم تھا اوورویو تھا کافی سارے چیزیں میس ہوگی ہوں گی یا کافی سارے سوال لوگوں کے جانوں میں آتے ہوں گے وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ان کو ہم بعد میں کور کریں گے یہ جسٹ ایک اوورویو تھا اس پروجیکٹ کا تو آپ کو میں نے بتا دیا ایک سیکیورٹی کی وجہ سے ایک ان پارکس کی وجہ سے ایک گرین ایریا کی وجہ سے اور ایک بڑا پرسکون مول ہے ادھر پیس آف مائنڈ ہے بندے کے لیے تو اس کی وجہ سے اور دوسرے سب سے بڑی چیز یہ واقعین کے اندر ہے تو ہمارا بچپن ہی ادھر گزر ہے تو اس ایریا سے ہمیں پیار بھی ہے تو اس وجہ سے یہ میرا فیورٹ پروجیکٹ ہے جی رہنے کے لیے آس سے مجھے اگر کوئی آپشن ملے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ اس آوسنگ پروجیکٹ کو کے اندر رہا جائے اور جتر ہمارا اپنا گھر بھی ہے تو یہ تھا کوئی استان انکلیو کا شارٹ سا سائٹ ویزٹ اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سے اس کا ویزٹ بھی کرائیں گے اگر بھی ہمارے پاس افیلی بل ہے پلات بھی افیلی بل ہے اور پہلے آپ کو وان بائی وان اس کے ہر بلاک کا ویزٹ بھی کرائیں گے ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنے سائز کے پلات ہیں کیا پرائیسز ہیں اگر گھر ہیں تو ان کی کیا پرائیسز ہیں وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ موسٹ ریکومنڈڈ پروجیکٹ ہے اچھا میں انویسمنٹ کے لیاز سے اس پروجیکٹ کو نہیں دیکھتا ہوں کہ آپ ادھر انویسمنٹ کریں اور آپ کو انویسمنٹ پر ریٹرن ملے میں پیورلی ریزیڈنشیل پانٹ آف یو سے اس پروجیکٹ کو آپ کو سیجست کر رہا ہوں یہ جس میری اپنی رائے ہے ادھر لوگ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اور انویسمنٹ پہ اچھا ریٹرن بھی لیتے ہیں لیکن یہ میری اپنی رائے ہے میری اپنی اپنی اپنینین ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کو صرف ریزیڈنشیل پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو نمبر دیتا ہوں ٹین بائی ٹین تو یہ اب ہم دوبارہ آ رہے ہیں جیب لاکھ کی طرف تو ادھر ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں اگر آپ کا اور کچھ اور کوئی چیز ہے یہ آگے چل کے تھوڑا سا جو آپ کو میں نے بتایا تھا گولف کلاب اس کو چک کر لیتے ہیں جی اور ادھر جا کے ویڈیو اینڈ کریں گے یہ رائٹ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ پلائنگ اری ہے یہ کلٹ ڈائیٹ بھی لگی ہیں اور اس کے اندر ابھی بی بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے کے ریے بنایا گیا ادھر آہ باسکٹ بال بھی ہے اور شاید والی بال کا بھی گورٹ دیا گیا تو یہ اب ہم دوبارہ کمرشل کے اریے میں آ چکے ہیں کمرشل کے اریے کہ بلکل ساتھ ہی ایک مسجد ہے خوبصورت مسجد ہے جو شروع والی مسجد تھی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور یہ بھی بہت خوبصورت مسجد ہے یہ اس کا کمرشل ہے یہ کمرشل ابھی زیادہ آباد نہیں ہے کیونکہ اس آوشنگ رجیکٹ کے اندر ابھی اتنی آباد ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کمرشل آباد ہو جائے اور اس کو ٹائم لگے جہا زیاری بات ہے اس کو آباد ہونے میں ادھر سے ہم یہ کمرشل کے اریے ہے کہ اندر انڈر ہو جائیں گی اور ادھر سے آپ کو چیک کریں گی جو کلب کی جس کی میں بات کر رہا ہوں گولپ کلب کی وہ آپ کو چیک کریں گے اچھا یہ چیک کریں یہ کمرشل کے سامنے بھی انہوں نے گرین اریہ دے دیا ہے یہ چیک کریں یہ پارک دے دیا ہے بلکل کمرشل کے سامنے یہ پھر پارک ہے سیٹنگ کی پلیس ہے اور یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اٹریک کرتی ہے بتا نہیں باقی لوگوں کیا چیزیں پسند ہیں لیکن مجھے یہ جگہ جگہ پھر گرین اریہ پارک ایک پرسکون مول سکیورٹی کے لحاظ سے مجھے یہ چیزیں بڑی پسند ہیں تو ادھر سے ہم ٹرن لے لیتے ہیں جو آپ کو میں گولپ کلب دکھانا چاہا رہا ہوں اب ہم ادھر موک کرتے ہیں جی اچھا یہ کمرشل کے اندر آ چکے کمرشل کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا اندر بھی کافی زیادہ کمرشل بنا ہوئے یہ چیک کریں کمرشل کے اندر آپ آئیں تو بھی آپ کو کافی زیادہ یہ کمرشل ملے گا اب ہم آگے چلتے ہیں نی ادھر جا کے ہم ویڈیو کو اینڈ کر دیں گی یہ جی گولپ کلاب ہے مینی گولپ کلاب یہ بھی ایک بڑا اچھی چیز ہے اچھا کلاب ہے اور اس کو تھوڑا سا نیچے اتر گئے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ تھوڑا سا قریب سے چیک کر لیں مینی گولپ کورس ہے یہ ادھر سے لے کہ یہ ادھر تک ہے اندر اس کا یہ ایریا چیک کریں ایک خوبصورت کے سنگرہ اپنے جو ریاشیو کے لیے انہوں نے یہ گولپ کورس دیا ہوئے ادھر سے اس کی انٹری بھی ہے تو بڑا ایک خوبصورت یہ پروجیکٹ ہے جی اس پروجیکٹ کو دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ دوسرے پروجیکٹ بھی ہم مارکیٹ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک چیز ہے جو ہماری شیئر کے اندر ہے اور یہ موسٹ انڈر ریٹڈ ہے بہت کم لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ اس کے بارے میں ویڈیوز بغیرہ بنا رہے ہیں لیکن اب میری کوشش ہوگی کہ اس کو پراپر کور بھی کیا جائے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایک ایک چیز کا وزٹ بھی کریا جائے ریٹس اگرہ بھی شیئر کیے جائیں اور ادھر ہمارے پاس اپارٹمنٹ بھی اویلیبل ہیں گھر بھی ہیں پلاٹ بھی ہیں ساری چیزیں ہمارے پاس اس آسنگ پروجیکٹ کے اندر اویلیبل ہیں جو کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی